بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس اس ویڈیو کے اندر جو ہم لرن کریں گے وہ ہے پیک ایڈنٹیفکیشن کے آپ ایکس پی ایس میں کس طرح سے جو ہے وہ پیک کی جو ہے وہ ایڈنٹیفکیشن کر سکتے ہیں ایڈنٹیفائی کرنا ہے کون سی پیک کس ایلیمنٹ سے اس کا تعلق ہے تو ایچ ایلیمنٹ کا جو ہے وہ یونیک ایکس پی ایس سپیکٹر ہوتا ہے بیسے ہون دہ انرژی لیولز افتی ایلیمنٹ ایڈی ترانزیشن بیدہ بائینڈنٹیفکیشن کر سکتے ہیں ایسے لیکٹون جن کی اینرژی جو ہے جن کی بائینڈنٹیفکیشن کر سکتے ہیں 10 الیکٹون وولٹ 10 کلو الیکٹون وولٹ دے رہے ہیں تو جو آپ کے پاس جو الیکٹون ہے یہاں پہ اگر اس کی بائنڈنگ انرجی 8 ہے تو یہ اسے یہاں سے کیک آؤٹ کر سکتا ہے لیکن اگر اس کی 12 ہے تو یہاں سے اسے کیک آؤٹ نہیں کر سکتا تو اس وجہ سے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی ٹرانزیشن جس کے اندر جو ہے بائنڈنگ انرجی ایکس رے سے کم ہو تو وہ الیکٹون ایجکٹ ہوتے ہیں فوٹو الیکٹون کی فارم میں اور انہیں ایبزورب کیا جاتا ہے تو ہیلپ دا ایڈنٹیفکیشن ایک تو ریفرنس بکس جو ہے وہ ایویلیبل ہے ہر ایک کا سپیکٹرہ موجود ہے تو اس لیے ریکمینڈ ہے کہ یوزر کو کہ وہ ان بکس کی جو ہے وہ ہیلپ لے پیک کی ایڈنٹیفکیشن کے اندر اس کے بعد دا بکس کونٹین انرجی فار ایچ ایکسپیکٹیڈ فوٹو الیکٹون پیک ان بکس کے اندر مل جاتی ہے سیلیکٹیڈ ڈیٹا آن دا کیمیکل پیک شیفٹ ایکسپیکٹیڈ پیک سپلیٹنگ بھی اور پیک شیفٹ یہ ساری جو ہے وہ ان بکس کے اندر مل جاتی ہے تو ہم یہ پیک سپلیٹنگ جو ہے ان کی شیفٹ جو ہے اس کو کیمیکل شیفٹ جو ہے کچھ حد تک ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں برحل یہاں پہ بھی اسے مزید کریں گے دا سوٹو پیر انیلسیز پیکیج آلسو اوے لیبل یعنی کہ جیسے آپ لوگ دیکھیں کہ ایکسپیک کے نام سے ایک سوٹو پیر ہے اسی طرح سے ایکسپیکس کاسا یہ سوٹو پیر موجود ہے جو کہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے ڈیٹا کو ریفائن کرنے میں بیٹر کرنے میں تو آفن کیمیکل شیفٹ ریلیٹو پیک انٹینسٹی اور پیک شیفٹ is not included ان کی لائیبریز میں یہ چیزیں موجود نہیں ہوتی لیکن پیک کی شیفٹ ہے یا اس کی شیفٹ جو ہے اس کے مطلق جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ آپ بک سے لے سکتے ہیں آل ایکسپیکس پیک لائنس ایکسپیکٹ دوز آف دا ایس آوربیٹل ایس آوربیٹل کے اندر کیونکہ کوئی سپلٹنگ نہیں ہو سکتی اس لیے اس کی پیک ایک ہی ہوتی ہے لیکن باقیوں کے اندر کیونکہ ڈبلیٹس یعنی کہ دوز آوربیٹل کپلنگ جو ہے وہ ڈبلیٹس موجود ہوتے ہیں ڈبلیٹس آر کوملی نوٹیڈ ایس آر جے کوانٹم نمبر یعنی کہ ڈبلیٹس کو ہم جے کوانٹم نمبر سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور اس کو سبسکرپٹ میں لکھتے ہیں جیسے اگر آپ دیکھو گے مختلی سپیکٹر کے اندر کہیں پر لکھا گا پی ون بائی ٹو پی ثری بائی ٹو اور اسی طرح سے ڈی کی ویلیوز ہم لکھی ہوگی تو اب یہاں پہ جو آپ سبسکرپٹ میں لکھتے ہیں ویلیو یہ اصل میں جے کوانٹم نمبر کی ویلیو کو ریپریزنٹ کرتے ہیں فارک زیمپل یہاں پہ ہمارے پاس ٹی آئی ٹائٹینیم کی جو ہے وہ ویلیوز ہے یعنی کہ ٹی آئی ٹائٹینیم ٹو پی جو ہے اس کی ہمارے پاس دو سپلیٹنگ ہوتی ہے ایک بنتی ہے ٹائٹینیم پی ون بائی ٹو اور دوسری جو ہے وہ ٹائٹینیم پی کی جو ہے ویلیوز جو ہے وہ بنتی ہے ٹائٹینیم ٹو پی یعنی کہ ون پی یا ٹو پی ان کے ساتھ ٹو پی ہے تو یہاں پہ بھی ٹائٹینیم ٹو پی ٹھری بائی ٹو اب جو یہ نیچے ویلیوز دونوں لکھی گئی یہ ایکچولی جے نمبر ہے انٹینسٹی ریشو بھی ایکچولی اس جے نمبر پہ ہی ڈپینڈ کرتی ہے کہ کس کی انٹینسٹی زیادہ ہوگی ڈبلٹس کی اور کس کی انٹینسٹی کم ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیوٹیو انٹینسٹی کے لیے جو فارمولا یود ہوتا ہے وہ ہے ٹو جے پلس ون تو اگر آپ دیکھیں کہ ہم لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ فارجو ٹو پی کی جو ہم نے پیکس لی تھی اس کے اندر سے جو ریشو جو ہوتی ہے یعنی کہ ٹائٹینیم ٹو پی تھری بائی ٹو اور پی ون بائی ٹو کی جو ریشو ہے وہ ٹو ریشو بہن ہے ایکچولی ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے آتی ہے تو دیکھیں جو یہ فارمولا ہے ٹو جے پلس ون ہے تو اگر آپ پہلے کی ویالیو دیکھیں یہ کیا ہے تھری بائی ٹو ہے اور ہم نے کہا تھا کہ جے کوانٹم نمبر جو ہے وہ سبسکریٹ میں لکھا جاتا ہے آپ تھری بائی ٹو لکھتے ہیں پلس ون لکھتے ہیں تو ٹو سے ٹو کیا ہو جاتا ہے کینسل تو یہ آپ کے پاس ویالیو آ جاتی ہے پہلی کی یعنی کہ تھری بائی ٹو والے کی ٹھیک ہے اور یہ تھری بائی ٹو کی ہے اب اگر ہم نیکس جو دیکھیں ون بائی ٹو والے کی ویالیو تو وہی ٹو جے ٹو جے پلس آپ کے پاس ون آ گیا تو آپ اس کے اندر بھی کیا کرتے ہیں ٹو جے کی ویالیو کیا ہے ون بائی ٹو ہے اور پلس آپ کے پاس کیا ہے ون ہے تو ٹو سے ٹو کیا ہو جائے گا کینسل ہو جائے گا یہ آپ کے پاس ون بائی ٹو والے کی ویالیو آگے اگر آپ ان دونوں کو رکھتے ہیں ان کے پہلے تھری بائی ٹو اور اس کو دونوں کو رکھیں تو آپ سیم ڈیجٹ سے ڈیوائیڈ کر دے سیمپل ریشو نکال لے کے لیے تو یہ آپ کے پاس آجے گا ٹو ریشو ون کیونکہ ٹو ٹو فور اور ٹو سے ٹو کینسل ہوگا تو یہاں پہ ون آجے گا اس طرح سے جو ہے جو آپ کے پاس بیلیو آئے گی تھری بائی ٹو کی اس کی پیک زیادہ ہوگی اور بانسبت جو ہے ون کے یعنی کہ ٹو ریشو ون ہوگی اگر میں کہہ دیتا ہوں اسے بھر ٹو کہہ دیتا ہوں اگر یہ ویلیو ٹو ہے یعنی کہ یہ تھری بائی ٹو سے ہے پی تھری بائی ٹو کو ریپریزنٹ کر رہا ہے تو جو دوسری ویلیو ہوگی وہ ون بائی ٹو پہ آئے گی یعنی کہ وہ یہاں پہ اس سے ہاف ہوگی پہلی سے تو اس طرح سے ریشو اجیسٹ ہو جاتی ہے تو لائک اس ون اسی طرح سے جو ہے باقیوں میں بھی ریشو جہاں دی ڈبلیٹس بھی یعنی کہ دی کے اندر تھیری ریشو ٹو ہے اور ایف کے اندر جو ہے فور ریشو تھیری جو ہے وہ پائی جاتی ہے سم ٹائم دا پیک سپریشن بیٹوین ڈبلیٹس is تو سمال تو ریزول سپیکٹرم سم ٹائم یہ جو ہوتا ہے جیسے پی کی ہے تھیری بائی ٹو جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے جیسے کہ یہاں پر ایک اگزیمپل ہے الومینیوم 2P پیک جو ہے جو ہے جو ریفرنس بکس انڈیکیر دی سویلیو دی دی ری ایڈیشنل ٹائپ سو پی 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 ہے جو کہ نئے یوزر کو جو ہے دی سکتی ہے تو لائک دس ون ہم اس سے پہلے بھی دیکھ چکے جیسے کہ یہ سیٹلائیٹ سپیک ہے جو پی ہوتی ہے جب گراؤنڈ سٹیٹ سے انرجی جو نکلتی ہے وہ سم ٹائمز ٹائک کرتی ہے جانی کہ ایجکٹیٹ ایکس بی ایس کی فارم میں نکلتے ہیں اور جب یہ گراؤنڈ میں آتا ہے تو یہاں سے کچھ انرجی امیٹ ہوتی ہے اگر وہ جو آپ کے ویلنس شیل میں الیکٹرون ہے ان سے سٹرائک کریں یعنی کہ سٹرائک کرنے کے نتیجے میں ویلنس شیل کی انرجی تھوڑی سی بڑھ جائے گی اس کی اپنی کم ہو جائے گی یعنی کہ ایکس بی ایس اس کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں یعنی کہ جیسے الیکٹرون یہاں پہ فوٹون انرجی جو ہے وہ سٹرائک کی فوٹو الیکٹرون جو ہے وہ نکلا وہ کیا کرتا ہے کہ ویلنس شیل میں جو الیکٹرون ہیں ان سے سٹرائک کرتے ہیں کچھ الیکٹرون جو فوٹو الیکٹرون ہیں اس کے نتیجے میں اس کی انرجی اپنی کیا ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے ویلن شیل کی جو ہے ایکسائیٹیشن انرجی بڑھ جاتی ہے تو اس طرح کے جو الیکٹون ہے وہ سیٹلائٹ پیکس کی فارم میں وہ پیرز ہوتے ہیں تو جو سیٹلائٹ پیکس ہوتی ہے وہ کیا ہے ایکسائیٹیڈ ویڈا ایکس ری مور دن ون انرجی رزلٹنگ اندہ اب ایک انرجی ویلیو نہیں آرہی یعنی کہ اکیلی صدی یہی ویلیو نہیں آرہی اس کے ساتھ ایک سے زیادہ لوئر بینڈنگ انرجی کی ویلیو آ جاتی ہے آپ لوگ جہاں پہ انسٹرومنٹیشن پڑی تھی تو آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ یہ جو اگر آپ نے سیٹلائٹ سپیکس کو ریموو کرنا ہوتا ہے تو آپ مونو کرومیٹڈ الومینیم سورس یوز کرتے ہیں جیسے کہ اگر آپ ان دونوں شیفز میں دیکھیں ان سپیکٹرم کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں تو یہاں سے سیٹلائٹ سپیک کو اس طرح سے ریموو کر دیا جاتا ہے ورنہ یہ کنفیوزن کاج کر سکتے ہیں ابھی ہم لوگ جو ہے فردر دیکھتے ہیں کہ ایکچولی جے کی ویلیو کیا ہوتی ہے تو سپین کپلنگ میں ہم سپین سپین کپلنگ میں دیکھتے ہیں تو ایکچولی جے انڈپینڈ کرتا ہے ایل پلس ایس پہ اب ایس جے جو ہے یہاں پہ وہ ایزمیتھل کوانٹم نمبر ہے اور ایس جو ہے آپ کے پاس سپین کوانٹم نمبر ہے دونوں کی اگر آپ سم کریں تو آپ جے کی ویلیو نکال سکتے ہیں ایکچولی یہ جو ایل جو ہوتا ہے یہ نوڈ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو ایزمیتھل کوانٹم نمبر کیونکہ ایس شیل جو ہے وہ سفیریکل ہوتا ہے اس میں کوئی بھی نوڈ نہیں ہوتا اس کو ہم زیرو سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور سپین اس کی کیا ہوسکتی ہے اس میں جو بھی الیکٹون ہوگا یہاں پہ اس کے اندر یا تو وہ clock wise rotate کرے گا یا پھر وہ anti clock wise کرے گا clock wise یا پھر anti clock wise تو دو direction ہیں تو اس لئے یہ positive ہوگا یا پھر negative ہوگا اگر آپ اس formula کے مطابق یہاں پہ اس کی value put کرتے ہیں node یعنی کہ l0 plus 1 by 2 تو یہ آپ کے پاس اس کی value کیا آجائے گی تو اس طرح سے آپ ہمیشہ mode میں جو ہے وہ positive value ہی آتی ہیں تو آپ j کی value جو ہے وہ نکال سکتے ہیں یعنی کہ l plus l into mode کے ذریعے اگر یہ s orbitals کے لئے یہی وجہ ہے کہ s میں صرف a کی value ہے j کی one by two ہے تو اس لئے اس میں کوئی splitting نہیں ہوتی next جو ہے وہ دیکھتے ہیں p کی value میں p کے اندر اگر آپ بچو p کی اگر آپ لوگوں نے shell دیکھا ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک node ہوتا ہے یہ جو ہے node کہلاتا ہے جیسے آپ لوگ اسے پی ایکس کہتے ہیں اسی طرح سے پی وائے ہے اس کے اندر بھی ایک node ہوتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پی کے اندر جو ہے ازمیتھل quantum number کی value one ہے جو کہ ایک node کو represent کرتے ہیں اگر آپ یہاں پہ اگر آپ اس کی value نکالنا چاہتے ہیں کہ آیا کہ j کی value کیسے آتی ہے تو یہاں پہ j is equal to l plus s آپ نے یہی فومولہ پڑھا ہے تو آپ دیکھیں کہ l کی value یہاں پہ کیا ہے one ہے تو آپ یہاں پہ one لکھیں plus s کی value آپ جب آپ one by two لیں گے تو یہ one ہے اور یہ plus one by two ہے تو یہ کیا ہو جائے گا آپ کے پاس three by two value آ جائے گی اسی طرح سے اگر آپ دوسری value لیتے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس l one ہے اور یہ minus one by two ہے یعنی کہ negative spin میں لیتے ہیں تو کیا ہوگا کہ minus half نکل جائے گا plus half رہ جائے گا اس طرح سے آپ کے پاس p کی جو ہے وہ دو value بنتی ہے یعنی کہ ایک پی three by two آپ سپیکٹر میں دیکھیں گے اور دوسرا p one by two دیکھیں گے آپ next جو ہے وہ d orbitals ہے d orbitals کے اندر بچو آپ لوگ اگر کبھی بھی d orbitals کو دیکھتے ہیں like this one and this one یعنی اس کو draw کرنا تھوڑا tough ہے تو اس کے اندر two nodes ہوتے ہیں اب two nodes ہے اور اس کی spinning جو ہے وہی یا تو plus one by two ہوگی یا پھر minus one by two ہوگی تو اگر ہم اس کو بھی formula کے ساتھ چیک کریں تو یہ آپ کے پاس j is equal to l l plus s اب ان دونوں values کو put کرتے ہیں اب آپ کے پاس l تو آپ کو پتہ ہے کہ two ہے اور یہ one by two ہے تو یہ جب آپ اسے solve کریں گے تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا five by two اور یہ دیکھیں two میں سے half نکلے گا تو یہ آپ کے پاس آجے گا three by two اس طرح سے آپ کے پاس d کی value آگی اور f کے اندر جو ہے وہ three nodes ہوتے ہیں اس طرح سے جب آپ values put کریں گے تو آپ f کی value بھی نکال سکتے ہیں اس طرح سے آپ دیکھیں تو آپ کے ہوتی ہے تو p value جو ہے وہ j کی value ہے اس میں ہر ایک میں elektron کتنے آتے ہر degeneracy کی فارم میں تو یہاں پہ جو ہے spin orbital coupling and number of electron in each split orbital is given by the function of the degeneracy اب degeneracy کا formula کیا ہے 2j plus 1 اب آپ کے پاس اس column کے اندر تو نیچے جو ہے j کی value 1 لگاتے ہیں 2 سے 2 cancel 4 lektron آگئے اسی طرح 2 j plus 1 کرتے ہیں تو یہ 2 سے 2 cancel 2 j تو یہ کیا ہو جائے گا آپ کے 1 plus 1 کیا جائے 2 لیکٹون آجائیں گے اسی طرح 2 j plus 1 کرتے ہیں 2 سے 2 cancel 6 لیکٹون اور یہ اسی طرح 2 پلس 1 آپ کرتے ہیں تو 2 سے 2 cancel 6 الیکٹون آگئے تو اس لئے ریشو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد دیکھیں تو دو دیجن ریشو سٹیٹ ہے تو آپ سیم دیجٹ پر 2 پر ڈیوائیڈ کر دیں تو یہ آپ کے پاس 2 ریشو 1 آجائے گی یہ 6 ریشو 4 ہے اسی طرح سے آپ اسے 2 پر ڈیوائیڈ کریں تو سیم پر ریشو آپ کے پاس 3 ریشو آئے گی اور اسی طرح سے 8 ریشو 6 کو اگر آپ ڈیوائیڈ کرتے ہیں 2 سے ہی کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ریشو 4 ریشو 3 آجائے گی اور کیونکہ نمبر پروفدہ لیکٹون جو ہے ان ڈیجن ریشو سٹیٹ کے اندر ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اسی حساب سے جو ہے یہ سگنل انیلائزر میں پاس انرجی بھی اسی حساب سے بنتی ہے تو اس لیے جو پیک کی انٹینسٹی جو ہے وہ اسی ریشو کے ساتھ ایجسٹ کی جاتی ہے ہوتی آپ نے پڑھا کہ 1 ریشو 2 یعنی کہ آپ کی پی یہ 1 ہوگا یعنی کہ آپ نے 2 ریشو 1 دیکھا لیکن وہ آپ نے اس کے حساب سے دیکھا پہلے آپ پی 3 2 کو کنسیڈر کیا اور پی 1 کو یہاں پہ پہ پہلی پی کو کنسیڈر کرتے تو 1 ویلیو آتی ہے اور دوسری کی جو آتی ہے تو اس طرح سے دی میں ہم نے نکالا کہ ان کے اندر پی ریشو 3 ہے تو یہاں پہ ویلیو 2 ہے اور یہاں پہ ویلیو 3 ہے اس طرح سے پی کی ہائٹ بھی کرے گی اس طرح سے گولڈ کی جو اگزمپل دی ہے 4 F میں 2 جنریسی ہوتی ہے اور جو نمبر کے ساتھ لکھ سکتے ہیں تو ایک کی ویلیو جو ہے وہ آپ کے پاس آگی ہے اس میں 4 ریشو 3 آتی تھی یعنی کہ اگر آپ اس سیکونس سے دیکھیں تو 3 ریشو 4 آئے گی تو یہ آپ اس طرح سے پی کی نظر آئیں گے جیسے یہ پہلے اس کو دیکھیں تو آپ شیک پی کہ لاتا ہے یعنی کہ وہ سیدھی جانے گئے تھوڑی سی پی اوپر کو اٹھی ہوئی ہے یہ شیک اپ کیا ہوتا ہے جو الیکٹرون جب امیٹ کرتے ہیں تو والن شیل کے الیکٹرون سے سٹائک کرنے جیسے ویلن شیل الیکٹرون کو ہائے نرجی پہ لے جاتے ہیں اس طرح سے پلاس مون لائنز جو ہے نرجی یہ بھی اس طرح سے نرجی جو ہے جو سپلیٹنگ پیک تو ہے اس کے ساتھ یہ فیکٹرز بھی ہے جن کو ہم ون بائ ون جو ڈسکس کریں گے اس طرح سے پیک کہتے ہیں اب یہ کس ریزن کی وجہ سے آتی ہے اور اس کے بعد دیکھیں کہ پیک تو ایک ویلی ہونی چاہیے لیکن یہاں پہ پیک کریئٹ ہو گئی ہے اور اس کے بعد یہ ایک پیک ہے اس کے بعد اور ایک مین پیک کے علاوہ پیک ہے تو اب ایسی پیک ہوتی ہے یعنی کے دو سپلیٹنگ پیک تو اپنی جگہ پہ آگئی اس کے علاوہ باقی پیک ہے یا شیئے پیک ہے یا ملٹیپل سپلیٹنگ ہے یہ بھی نیا بندہ ہوگا اس کو کنفیوز کر دے گی اس کے علاوہ پیک کو غلط انڈرسٹینڈ کر کے کچھ غلط سے ریزلٹ آخذ جب آپ کو پتا کہ فوٹان سمپل سے سٹرائک کرتے ہیں تو وہاں سے فوٹو الیکٹون امیٹ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ نکالتے تو نہیں لیکن جب ان کو سٹرائک کرتا تو ان کا انرجی لیول کیا ہو جاتا ہے تو ان کی جو دا کور کائنیٹک انرجی اس ریڈیوس بائی سم کوانٹائز اماؤنٹ ان کی انرجی جو اپنی جو ہے فوٹان الیکٹون کی کم ہو جاتی ہے لیکن الیکٹون کی انرجی بھڑ جاتی ہے اس ریزلٹ ایک 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 بائنڈ انرجی انرجی بائنڈ انرجی سی ثوڑی سی ویلیو کیا ہو جائے گی تو اس طرح سے دیکھیں سی ون اس فیکٹر مجھے پی سٹار ٹرانزیشن کی جیسے یہاں پہ شیئک پی جو ہے وہ کریئٹ ہوتی ہے پھر شیئک پی دیو تیو تیو پی 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 تیلنگ پی 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 ایکسائیٹیشن انٹو دا کانٹینو سپیکٹرم اباب دا فرمی لیول پی کانٹینو سپیکٹرم کی جیسے پروڈیوس ہوتی ہے اس کے بعد ملٹیپل سپلیٹنگ اور شیئک پی پی سو دا جو ہے وہ ٹو پی سپیکٹرم یہ ملٹیپل سپلیٹنگ جو ہے یہ بھی شیئک آپ کی وجہ سے ہی ہوتی ہے اب سب سے پہلے آپ شیئک پی کو دیکھیں اور اس کے اندر ہائر نرجی پہ شیفٹ ہوتی ہے یعنی کہ اس کی پرائیمری پی جو ہے وہ یہاں پہ تھی یعنی کہ ٹو ایٹی فائی راؤنڈ باؤنڈ تھی اور یہ جو شیئک پی آ رہی ہے اگر آپ اسے یہ ٹو نائنٹی فائی ہے یہ ٹو نائنٹی ہے تو راؤنڈ باؤنڈ جو ہے یہاں سے یہاں تک یہ 5 اور یہ یہاں تک 1 یعنی کہ 6.6 کا جو ہے وہ انرجی ہائر لیول پہ چلی جاتی ہے تو یہ انرجی ہائر لیول پہ اپیر ہوتی ہے دوسرے انرجی انرجی لو سی دا ایکس ایٹیشن آف دا پلاس مون ان دا میٹل دا رزلٹنگ پلاس مون لوس لائن آر ابزر این دا یہ یعنی کہ یہ جو میٹل کے اندر جو ہے پلاس مون ایف پلاس مون ایفیکٹ کی وجہ سے سپلیٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد آرہی بلکہ اس کے اندر اس میٹی آرہی ہے میٹل مینی کلوس لی سپیس ان فیلڈ سٹیٹ جس باف دا فرمی لیول میٹل کے اندر ہوتا کیا ہے جو فرمی لیول سے باف جو ہے کنڈکشن بینڈ میں بہت سارے الیکٹرون جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں یا وہ سٹیٹ جو ان فیلڈ ہوتی ایکسائیٹیشن دا ویلنس لیکٹرون تو دا کانٹینیوم سٹیٹ کہن ہو کر یعنی کہ وہ جو ویلنس شیل سے کانٹینیوم سٹیٹ میں ایکسائیٹ ہو کے لیکٹرون چلے جاتے ہیں اس کے نتیجے میں ایز ارزلٹ 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 ایز دا ڈسکریٹ پیک یعنی کہ ویلنس شیل سے کانٹینیوم سٹیٹ کے اندر جب لیکٹرون جاتے ہیں ایکسائیٹیشن ہونے کے جیسے تو اس وجہ سے یہ ایکسٹینڈ ٹیل آتی ہے تو اس کی اگزیمپل یہاں پہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں جب آپ پیک فیٹنگ ایک سوفٹ کیا ہوتا ہے ایکسٹائیشن ہوتی ہیں لیکن انسیٹ اف دا ایکسٹائیشن آف ایکسٹائیشن آف ایکسٹائیشن آف ایکسٹائیشن ایکسٹائیشن کرنے کی بجائے اس کے نتیجے میں بھی شیچ آف پیک اسے کہتے ہیں اس کے بعد ملٹیپل سپلٹنگ اوف کو پیک یعنی یہ جیسے جو ہے یہ کور پیک تھی یہ کور پیک ہے لیکن یہاں پہ بھی ملٹیپل سپلیٹنگ ہو رہی ہے اور یہاں پہ بھی اس کی یہ جو کور پیکس ہے اس کی ملٹیپل سپلیٹنگ ہو رہی ہے اب ملٹیپل سپلیٹنگ جو ہے کیوں ہوتی ہے it is due to the unpaired of the electron in the valence shell valence shell میں اگر unpaired of the electrons ہیں ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے یہ فینامینا جو ہے often result in the unexpected peaks ہوتے ہیں the effect of the s orbital this effects the s orbital of some transition metal یعنی کہ s پہ بھی effect تو کرتا ہے لیکن وہ سپلیٹنگ نہیں ہوتی لیکن یہ effect بڑا واضحہ جو ہے p اور d orbitals میں یا f orbitals میں بڑا واضحہ جو ہے یہ absorb کیا جا سکتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سپلیٹنگ ہو رہی ہے p کے اندر اسی طرح سے f کے اندر بھی یہ problem آ سکتا ہے which also exhibits shake up peaks as indicate تو اسے آپ shake up peak بھی کہہ سکتے ہیں جب کوئی آنے experience بندہ ہوگا تو وہ different types کی جو peaks ہیں جیسے سیٹلائٹس peaks ہیں shake up peaks ہیں multiple splitting ہیں تو اس میں remember یہ رکھنا چاہیے کہ اگر یہ ایسا problem آ رہا ہے تو number 1 پہ xps reference books use کریں which indicates the peak shape given element not the simple doublet singlet is expected وہ books بھی بتاتی ہیں کہ وہاں پہ simple یہ ایسا نہیں ہے کہ سیدھی ایک یہ peak آگئی ہے اور ایک یہ peak آگئی ہے آپ دونوں کو دیکھ کے result اگرز کر لیں گے بلکہ books سے آپ یہ باقی جو other peaks ہیں اس کی value آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد sometime sometime this is all users need to confirm that the result are normal for the particular elements تو یہ sometime وہ confirm کرتا ہے کہ اس کے result ہے وہ کسی element کے لحاظ سے normal ہے at other time data sometime وہ element کے لحاظ سے data کو confirm کرتا ہے sometime اس کو اپنی books سے confirm کرنا پڑتا ہے deeper analysis کرنا پڑتا ہے یہ جو peaks اور ان چیزوں کے مطلق جو information ہے ان دونوں سے یعنی کہ NISC سے اور یہ surface size factor database اب نیٹ سے اپن کر کے اس کو چیک کر سکتے ہیں I hope کے جو ہے آپ اس سے کو سیکھنے کے بعد جو ہے اس کو پڑھنے ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ یہ differentiate کر سکتے ہیں کہ peak کی سپلیٹنگ کیسے ہوتی ہے peak کی height کم زیادہ کیسے ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے different قسم کی جو peaks آتی ہے ان کو آپ کی اس طرح سے differentiate کر سکتے ہیں اور آپ اپنی main peaks کو کس طرح سے identify کر سکتے ہیں